بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینمرلا 35x65 کا ڈبل سٹوری یہ گھر ہے اس کا الیویشن لیٹس ٹائل کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اس گھر کی کچھ سپیسیفکیشن آپ کو بتاتا چلوں تو سولیڈ ڈورز یوز کیے گئے ہیں واش رومز کے اندر پورٹ اور فیصل کی فٹنگ یوز کی گئی ہے اس کے علاوہ سٹیئر لابی اس کی بالکل سیپریٹ دی گئی ہے سٹیئر لابی کا ایک ڈور مین انٹرس سے ہے اور ایک ڈور سائیڈ گلی سے ہے یہ اس کا سراؤنگ ایریا تو سٹیئر لابی کا آپ کو بتا رہا تھا کہ سٹیئر لابی بالکل سیپریٹ ہے اگر آپ اوپر والا پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی پرائیویسی بالکل ڈسٹرپ نہیں ہوگی کیونکہ ایک ڈور اس کا سائیڈ گلی سے ہے یہ اس کا مین گیٹ مین گیٹ بھی لٹس ڈیزائن میں بنایا گیا ہے سامنے اس کا کار پورچ ہے اس میں دو سے تین بڑی گھنیاں آسانی سے کھڑی ہو سکتی ہیں اس طرح یہ اس کی بونٹری وال اس پر بھی آپ دیکھیں راک وال کا کام کیا گیا ہے نیچے گرین بیلٹ آئریا ہے وال کے ساتھ پلانٹس لگائے گئے ہیں اور یہ اس کا ایلیویشن اس کے اندر ٹائلز کا اور راک وال کا بہت خوبصورت ورک کیا گیا فرنٹ ٹرس پر گلاس کا اور سٹیل کا بارک ہوئے ہیں یہ اس کا کار رہے ہیں بہت خوبصورت ٹائلنگ کے ساتھ یہ اس کا پورچ سامنے مزائک کے اندر سٹون ور کے ساتھ آئی تکریمہ وڈن کا بھی یوز کیا گیا ہے سامنے مین انٹر سٹور ہے جس کے اندر میرر کا اور وڈن کا یوز کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ پر ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور یہ آگے اس کا فرنٹ لانٹ ٹین فٹ نائن ایج کا وال کے ساتھ پلانٹس اسٹال ہیں درائنگ کی وینڈو فرنٹ لانٹ کی طرف اوپن ہوتی ہے رائٹ سائیڈ پر اس کی سائیڈ سپیس ہے فائی فٹ کی اور آگے یہ وال پر آرٹیفیشل گراس اور ٹائلز کا بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے نیچے پلانٹس دیئے گیا ہے ان کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے بہت خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے یہ اس کی سائیڈ گلی فائی فٹ کسی طرح بیک گلی بھی فائی فٹ کیا ہے سائیڈ اوپن سپیس ہے اور بیک بھی اوپن سپیس دیئے گئی ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن فلور کی ٹائلنگ اس کے ساتھ اس کی مین انٹرس آ جاتی ہے مین انٹرس بھی بہت خوبصورت انداز میں ڈیزائن کی گئی ہے مین انٹرس ڈور پر آپ دیکھ رہے ہیں میررز کا ورک کیا گیا ڈیزائننگ کی گیا بہت خوبصورت سیلنگ کے اندر بھی سٹیپس دیئے گئے ہیں یہاں پر سٹیپس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریہ نائٹ یوز کیا گیا ہے تو انٹرس سے جیسے انٹر ہوتا ہے بالکل سامنے لیونگ آ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ونڈو ہے اس کا گلاس لگایا گیا ہے اس کا ویو دونوں سائیڈ سے ڈرائنگ سے اور سٹیئر لابی سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے اس طرح رائٹ سائیڈ پر سٹیئر لابی آ جاتی ہے آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ویڈ بھی کراؤں گا سامنے سٹیئر لابی کا ڈور جو کہ آپ کو بتایا تھا سائیڈ گلی میں اوپن ہوتا ہے دونوں سائیڈ پر ڈور دیئے گئے ہیں تاکہ آپ کی پرائیویسی ڈسٹرپ نو تو آتے ہیں ہم لیونگ میں اس گھر کی لوکیشن بتاتا چلوں تو اس کی لوکیشن بیریئر ٹاؤن سیکٹر سی لہور ہے رائٹ سائیڈ پر لیونگ میں آتا ہے اوپن کی آسیڈ آ جاتا ہے بالکل بیک سائیڈ پر دیکھیں تو دو بیڈرومز ہیں اس طرح یہ لیفٹ سائیڈ پر ایلی ڈی پوائنٹ آ جاتا ہے والز پر بہت خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ پر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ درائنگ روم دیا گیا ہے اور یہ ہماری مین انٹرس جہاں سے ہم آئے یہ مین انٹرس کا سیلنگ ڈیزائن اس کا فل ویو مین انٹرس کا اب دیکھ رہا ہے پورے گھر میں بہت خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے لیٹسٹ ڈیزائن میں اس کا انٹیئر کیا گیا ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت شینڈلیئر بھی دیا گیا ہے سامنے رائٹ سائیڈ پر فائر پلیس بھی نیچے دی گئی ہے بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے سکیلیڈی پوائنٹ وڈن کا بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے اس طرف دیکھیں تو یہ ہمارے ڈرائنگ روم کا ڈور آ جاتا ہے بہت خوبصورت ڈور دیا گیا ہے اس کے اندر گلاس کا یوز کیا گیا ہے سائیڈز پر آپ دیکھیں سینسی ورک کیا گیا ہے ڈور کی دونوں سائیڈز پر ڈرائنگ میں آتے ہی بالکل سامنے وینڈو ہے جو کہ فرنٹ لان کی طرف اوپن ہو سکتی ہے لیفٹ سائیڈ پر اس کا کار پورچ کا ڈور دیا گیا ہے اور رائٹ سائیڈ پر وال پر بہت خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے نیچے فائر پلیس دی گئی ہے اسی طرح یہ بیک سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں سے ہم انٹر ہوئے یہ سامنے لیونگ ہے اور یہ پارٹیشن کی گیا ہے لیونگ اور ڈرائنگ کی درمیان یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اگر آپ ڈرائنگ اور لیونگ کو کمائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میڈ میں سے پارٹیشن ختم بھی کر سکتے ہیں یہ وڈن کلرز کی ٹائلز ڈیزائنگ آپ دیکھ رہے ہیں ڈورز کی اور پارٹیشن کی وڈن کا بہت پیارا کام ہوا ہے سامنے مزائک نش دی گئی ہے دونوں بیڈ رومز کے ڈورز کے درمیان بھی نش دی گئی ہے اس طرح یہ ہمارا کچن آ جاتا ہے کچن کا آپ کو فل ویو دکھا دیتا ہوں یہ کچن کیبنٹس مہرون اور وائٹ کلر میں بہت ہی خوبصورت اس کا کلر کمبینیشن منایا گیا ہے سلیب پہ دیکھ رہے ہیں گرین آئٹ یوز کیا گیا ہے سامنے ونڈو ہے جو سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے سیلنگ ڈیزائن بہت ہی سیمپل اور پیارا ڈیزائن کیا گیا ہے الیکٹرک اگزاسٹ برنر انسٹالڈ ہے تو چلتے ہیں ون بائی ون دونوں بیڈرومز کا وزیٹ کر لیتے ہیں دونوں بیڈرومز کے دور کے درمیان تین نشز دی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے اندر وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے تو فرسٹ بیڈروم میں جیسے آتے ہیں بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وال پر وال پیپر دیا گیا ہے نش دی گیا ہے اس کے اندر بھی وال پیپر ہے رائٹ سائیڈ پر ونڈو ہے جو کہ سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اسی طرح میرے لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں تو وارڈروب آ جاتی ہے وال کے اندر ہی وارڈروب دی گیا ہے وارڈروب بھی بہت ڈیفرنٹ ڈیزائن میں اور لیٹس ڈیزائن میں ڈیزائن کی گیا ہے اس کے اندر ڈراؤز بھی دیئے گیا ہے نیچے چوز کے لیے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں ماسٹر بات دیا گیا ہے اس کا جیسے ہی بات میں انٹر ہوتے ہیں بلکل ڈور کے سامنے ہماری وینٹی آ جاتی ہے وال پہ بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت انٹیر کیا گیا ہے بات رومز کے اندر بھی وینٹی کے ساتھ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو کموڈ آ جاتا ہے اور اس کے بلکل کموڈ کے اوپوزٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ چکے ہیں آرڈی چوکوزی دی گئی ہے چوکوزی میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن روف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں شاور دیا گیا ہے سامنے نش دی گیا ہے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت لائٹنگ چکوزی چلتے ہیں اپنے سیکنڈ بیڈروم کی طرف واپس آئے ہم لیونگ میں اور یہاں سے بھئی ہم جائیں گے اپنے سیکنڈ بیڈروم میں جیسے ہی سیکنڈ بیڈروم میں آتے ہیں بلکل سامنے ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ بیک اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے لانڈری ایریا بیک اوپن سپیس میں دیا گیا ہے کارنر میں بات کا ڈور تھا اور یہ رائٹ سائیڈ پہ وارڈروب وائٹ کلر میں والک اندری وارڈروب دی گئی ہے یووی کی شیٹس استعمال کی گئی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو نش دی گئی ہے بڑی اور اس کی دونوں سائیڈ پہ دو چھوٹی چھوٹی نشیز دی گئی ہیں اندر بہت ہی خوبصورت والپیپر کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن آپ کو دکھا دوں اس کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں گلاس کا اور میررز کا یوز کیا گیا ہے فینز پورے گھر کے اندر انسٹال ہیں فلور پر بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ بلیک بارڈر کے ساتھ چلتے ہیں اس کے اٹیش بات کی طرف تو بالکل سامنے وینٹی آ جاتی ہے اوپر میرر آپ دیکھ رہے ہیں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں وینٹی آپ کو سلاپ پہ ماربل یوز کیا گیا ہے وینٹی کے سامنے دیکھیں تو کموڈ آ جاتا ہے اور یہ آگے شاور ایریا والز پر بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے سامنے وینڈوز جو نظر آ رہی ہے وہ بیک اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اس طرح فلور پر بھی بہت پیاری ٹائلنگ کی گئی ہے برینڈڈ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اس گھر کے اندر چلتے ہیں یہ اپنی سٹیئر لابی کی طرف یہ آگے سٹیئر لابی سامنے دور آپ کو آلٹریڈی بتا چکا ہوں کہ سائیڈ گلی سے دیا گیا ہے تاکہ آپ اوپر والا پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مین انٹر سے یہ دور پرمنٹ کلوز کر کے یا لاک کر کے آپ اوپر والا پورشن رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پرائیویسی ڈسٹرپ نہ ہو سٹیئر سے جیسے ہی اوپر آتے ہیں لیٹ سائیڈ پر ٹائلز کا ڈور ہے اور رائٹ سائیڈ پر جو ڈور نظر آ رہا ہے وہ لیونگ ہے دوسرے انگل سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے سیلنگ ڈیزائن اس کا دکھا دوں یہ فرسٹ فلور کی سٹیئر لابی کا سیلنگ ڈیزائن دوسرے انگل سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹیئرز اوپا جا رہی ہیں سرورٹ روم کی طرف آگے فرانٹ سائیڈ پر دیکھیں تو ونڈو دی گئی ہے اور ڈور دیا گیا جو کہ اوپن ٹائرز کی طرف اوپن ہوتا ہے فرانٹ سائیڈ پر اوپن ٹائرز دیا گیا آپ کو وہ بھی وزید کراتا ہوں دیا جاتا ہے اس کا اوپن ٹائرز بہت خوبصورت ٹائلنگ کی گیا یہاں پر بھی لیئرز کا اور بیمز کا پیلرز کا استعمال کیا گیا ایلومینیوم کا یوز کیا گیا ہے ٹائرز پر راک والز پر سولیڈ ڈور دیا گیا ہے چلتا ہوں اس کے لیونگ کی طرف فرسٹ فلور کے تو لیونگ میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پلان سمجھا دیتا ہوں رائٹ سائیڈ پر اوپن کچن دیا گیا بہت خوبصورت کچن دیا گیا ہے آپ کو آگے چل کے اس کا ڈیٹیل سے وزیڈ بھی کراؤں گا یہ سٹیر لابی کے انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پر آتا ہے آگے بیک سائیڈ پر دو بیڈرومز دیئے گئے ہیں ایلیڈی پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پر وال پر بہت خوبصورت انٹیئر کیا گیا ہے فائر پلیس نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ اوپر نش دی گئی ہے اس کے اندر بہت پیارا وال پیپر فرنٹ سائیڈ پر ایک بیڈروم دیا گیا ہے سٹیر لابی کی بلکل ساتھ سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر بہت ہی خوبصورت شینڈ لیئر خلور کی ڈائلنگ بلیک بارڈر کے ساتھ یہ سکیلیڈی پوائنٹ ہے تو لاؤنج کے بلکل سامنے اوپن کچن ہے اوپن کچن کا آپ کو پہلے وزٹ کراتا ہوں ڈیٹیل سے یہ اس کا فل ویو کچن کیلنٹس آپ دیکھ رہے ہیں محرون کلر میں اس کا سیلنگ ڈیزائن سلیپ الیکٹرک اگزاسٹ برنر انسٹالڈ ہے اور اس کو بہت ہی خوبصورت ڈیکور بھی کیا گیا ہے وڈن کا بہت ہی پیارا کام ہوا ہے ڈیوی کی شیٹ استعمال کی گئی ہیں تو یہ سٹیر کلابی کے ساتھ والا بیڈروم جو کہ فرنٹ سائیڈ پہ ہے اس میں آتے ہیں اس کا بھی سولیڈ ڈور دیا گیا سامنے وینڈو ہے فرنٹ اوپن لان کی طرف اوپن ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ پہ اٹیچ بات کا ڈور دیا گیا اور یہ آگے وارڈروپ دی گئی ہے وال کے اندر ہی اس طرح رائٹ سائیڈ پہ وال پر بہت ہی خوبصورت انٹیئر ہوا ہے سامنے دو نشت چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں ان کے اندر بہت ہی خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے اسی طرح یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ فلور کی ٹائلنگ چلتے ہیں اس کے اٹیچ بات کی طرف یہ وینڈو کی باہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا ٹیرسٹ بنایا گیا ہے تو یہ اس کا اٹیچ بات آ جاتا ہے بلکل سامنے وینٹی ہے اوپر میرر دیا گیا ہے وینٹی کی سلیب پہ ماربل یوز کیا گیا ہے اس کی دوسری طرف دیکھیں تو کموڈ دیا گیا ہے اس کے ساتھ شاور پینل انسٹال ہے وال پر بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن اس بات کی وینڈو جو ہے وہ فرنٹ اوپن ٹیرس کی طرف اوپن ہوتی ہے ابھی آپ کو بیک سیڈ والے دونوں بیڈرومز کا وزٹ کرا دیتا ہوں اس گھر کی ڈیمانڈ آپ کو بتاتا چلوں تو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپے جو کہ نکوشیبل ہے تو یہ بیڈروم نمبر فور ہے اس کا سامنے وینڈو ہے جو کہ سائیڈ اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے اس کی دونوں سائیڈ پہ دو نشیس دی گئی ہیں ان کے اندر وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے لیپ سائیڈ پہ پوری وال پر وال پیپر دیا گیا ہے کورین ایمپورٹڈ وال پیپر جوز کیے گئے ہیں اس کی وارڈروب وال کے اندر دی گئی ہے سامنے اٹیچ بات کا ڈور ہے اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے چلتا ہوں اس کے بعد کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں انٹر ہوتی ہیں تو بلکل سامنے وینٹی آ جاتی ہے وال پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹائلنگ کی گئی ہے اس کے ساتھ شاور پینل ہے اور یہ اس کا کموڈ یہ اس کا فل ویو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بات کا اس کا فل ویو ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے لاسٹ بیڈروم کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے رائٹ سائیڈ پہ نیچے دیا گا ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوا اس پہ کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں سامنے وینڈو ایپ لاسٹ بیڈروم کے جو کہ بیک اوپن سپیس میں اوپن ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ پہ وال میں نشت دی گئی ہے اس کے اندر وال پیپر سامنے ہی وینڈو کی دونوں سائیڈ پہ بھی نشت دی گئی ہیں اس طرح یہ رائٹ سائیڈ پہ وارڈروب ہے وارڈروب بہت خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہیں اس گھر کے اندر ساری وارڈروب نیچے شوز کے لئے ڈراؤز دیئے گئے ہیں اس بیڈروم کا فل ویو اور یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن آگے چل کے اس کا اٹیچ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میری دعا ہے کہ جس کسی کے بھی یہ نصیب میں گھر اور اللہ پاک اس کے لئے اس گھر کو باعث رحمت بنائے اس کا اٹیچ بات ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے واجد بلٹرز کے نام پہ اس کو بھی لائک کیجئے انسٹاگرام پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے واجد انٹیئر ڈیزائن کے نام سے اس کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے اور سنیک ویڈیو پر بھی واجد انٹیئر ڈیزائن کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کو بھی فالو کیجئے اس پر بھی آپ کو اسی طرح کی بہترین انٹیئر کی ویڈیوز اور آؤس فارسیر دیکھنے کو ملیں گے لینک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ